پارلیمنٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں نرسی لاغو ہوگا اور پورے ہندوستان میں ہوگا ان کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں انہوں نے آسان چاہ طریقہ کیا کر لیا کہ ہر ایک مددے کو ہندو مسلمان سے جوڑ دیتے ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہندو کے خلاف ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کے پاس ڈوکمنٹس نہیں ہے وہ اگر ہندو ہے تو کیا وہ ڈاؤٹفل لسٹ میں نہیں آئے گا اگر وہ ڈاؤٹفل لسٹ میں آ گیا تو کیا اس پر نرسی نہیں ہوگی اگر نرسی میں بھی وہ آ گیا تو کیا سی اے میں نہیں آئے گا آسان میں کرا تھا انہوں نے وہاں کے احملے وہاں کے منشٹر دیش کے راشپتی تھے فقرودین علی احمد وہ کہاں کے تھے آسان میں جب دیش کے راشپتی اور ان کی اولادوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اتکش مہدے تو عام ناگرک کا کیا ہوگا یہ تو جھوٹ بولنے کے ایک مشین ہے ان کا کام صرف جھوٹ بولنا ہے آج پورا ہندوستان ہندوستان کی عوام یہ سوال کر رہی ہے کہ ان پی آر این آر سی اور سی اے کیا ہے اور انہوں نے کندر سرکار نے پورے ہندوستان کو اس مدے پر کلچھا کر رکھ دیا دوہزار تین میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ ہم این آر سی لاغو کریں گی اس وقت میں دوہزار تین سے لے کر کے دوہزار نو تک تیس لاکھ نبے ہزار لوگوں سے انہوں نے پوچھا تو اس میں آدھے اور بارہ اسٹیٹ میں یہ پوچھا گیا تھا تو اس میں سے آدھے لوگوں کے پاس ڈوکومنٹس نہیں تھے تب اس سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم این آر سی لاغو نہیں کریں گے اور باقاعدہ فائل پر نوٹنگ ہوئی کہ ہندوستان کی سرکار ہندوستان میں این آر سی لاغو نہیں کریں گے دوہزار دس میں ان پی آر آیا اس میں قانون کے حساب سے جو قانون تھا اس حساب سے پوچھتاچ نہیں ہوئی صرف یہ پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں اور کہاں رہتے ہیں باہزار تین میں جو ڈرافٹ بنا اسی کو اب انہوں نے گزٹ نوٹیفیکشن کر دیا جس میں پیرا تین کے اندر پیرا چار کے اندر جو افسر این آر جو ایسا این پی آر کرنے جائے گا اس کو قانون کے اندر یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ڈاؤٹفل اگر کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو ڈاؤٹفل لسٹ میں ڈالے گا جیسے کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے جو منبوان سنگھ جی کے ٹائم میں ان پی آر ہوا تھا اس میں اور اس میں فرق ہے اس میں پاسپورٹ کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا اس میں آدھار کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا اس میں فون نمبر کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا اس میں برت کہ آپ کے فادر کب پیدا ہوئے آپ کی مدر کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے برت کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا اب جب یہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کی ان پی آر میں گی یا کوئی اگر کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے تو ہم اس کو ڈاؤٹ فلسٹ میں نہیں ڈالیں گے لیکن پارلیمنٹری کمیٹی ہے جس میں انہوں نے لکھ کر دیا ہے ہومنیسٹر صاحب نے کہ آپ ان کے ماں باپ کے برت کے بارے میں پوچھو گے اور جب یہ کسی کے پاس بھی اگر افسر جائے گا اور جب تحصیل دار لسٹ تیار کرے گا اور اگر کوئی ڈاکومنٹس اس کے پاس نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ڈاؤٹ فلسٹ میں نہ ڈالے اور جب ڈاؤٹ فلسٹ میں ڈالا جائے گا اس کے پاس اگر ڈاکومنٹس اپنے دکھائے گا بھی تو پھر اس پر کوئی بھی اگجیکشن کر سکتا ہے تو اس میں جب تک یہ قانون کے اندر بدلاؤ نہیں کریں گے جو پیرا فور کے اندر جو دوہزار تین میں جو ڈرافٹ کیا گیا تھا اسی کوئی انہوں نے گزت نوٹفیکشن کر دیا جب تک یہ قانون کے اندر بدلاؤ نہیں کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ڈاؤٹ فلسٹ میں نہ آئے اور ڈاؤٹ فلسٹ میں آئے گا پھر این آر سی ہو جائے گا ایک طرف تو پارلیمنٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں این آر سی لاغو ہوگا اور پورے ہندوستان میں ہوگا تو وہ کیسے ہوگا ان پی آر کی بنیاد پر تو ہوگا اس کی پہلی فارم جو ہوم منسٹر کی ویب سائیڈ کے اوپر ہے اس میں کہا کہ ان پی آر این آر سی کا پہلا فارم ہے شروعات ان پی آر سے ہوگی تو ایک طرف ان کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اگر یہ واقعی ماندار ہیں تو جو پیرا فور کے اندر جو اس میں کہا گیا ہے کہ جس کے پاس کوئی ڈوکمنٹ نہیں نکلے گا افسر کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ ڈاؤٹ فلسٹ تیار کرے گا تو اس میں سے ہٹا دیا جائے جس طرح سے پچھلی مرتبہ ان پی آر ہوا تھا کہ صرف یہ پوچھا جائے کہ کتنے لوگ رہتے ہیں کتنے لوگ نہیں رہتے جتنے بھی پیرا کے اندر کوشچن ہیں ان سب کو ہٹا دیا جائے ایسے انہوں نے جو ہے آسان کے اندر ان پی آر آیا ان پی آر آیا ان رسی آیا اس کے اندر انیس لاکھ لوگ اس کی چپیٹ میں آئے جس میں سے پانچ لاکھ مسلم تھے چودہ لاکھ ہندو تھے ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر یہ سی اے لے آئے کہ ساپ چودہ لاکھ لوگوں کو کسی طرح سے ناغرکتہ دیں گے اب ایک آدمی ہندوستان میں رہتا ہے اس کے پاس ڈوکمنٹ نہیں ہے جیسے میں ہوں میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس میری برد سارٹیفکٹ بھی نہیں ہے میرے پاس میرے مہ باپ کا برد سارٹیفکٹ بھی نہیں ہے میرے مہ باپ میرٹ میں پیدا ہوئے تو کیا مجھے میرٹ جانا پڑے گا اپنا ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی بیہار سے آیا ہے یہاں رہتا ہے اس کے پاس کوئی ڈوکمنٹ نہیں ہے تو کیا اس کو بیہار جانا پڑے گا اگر کسی کے پاس پاسپورٹ اس ملک کے اندر پانچ پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اس ملک کے اندر برد سارٹیفکٹ پندرہ سے بیس پرسنٹ سے زیادہ لوگ کے پاس برد سارٹیفکٹ نہیں ہے تو یہ قانون پورے ملک کو پریشان کرے گا یہ ایک عجیب سی بات ہے ان کے پاس یہ کیا ہے کہ ساری چیز کو اٹھا کر کے اندر سرکار ہندو مسلمان پر لاکر رکھ لیتی ہے جب انہوں نے آسام کے اندر یہ کیا تو اس میں چودہ لاکھ انیس لاکھ میں سے چودہ لاکھ ہندو بھائی تھے تو یہ پریشان ہو گئے کہ اگر پورے ہندوستان میں ہم یہ لاغو کریں گے تو پورا ہندوستان سڑکوں پر آ جائے گا پورا غریب سڑکوں پر آ جائے گا تو انہوں نے اس ایشو کو مسلمان سے جوڑ دیا کہ مسلمان کی ناغرکتہ نہیں جائے گی ایک آپ بات بتائیے کہ کوئی بھی آدمی جس کے پاس ڈوکمنٹ نہیں ہیں وہ اگر ہندو ہے تو کیا ہو اگر ڈاؤٹفل لسٹ میں نہیں آئے گا اگر وہ ڈاؤٹفل لسٹ میں آ گیا تو کیا اس پر نرسی نہیں ہوگی اگر نرسی میں بھی وہ آ گیا تو کیا سی اے میں نہیں آئے گا تو پھر اس کو اس ملک کا ناغرک ہونے کے لیے جو اگر یہ آج تک اس ملک میں پیدا ہوا اس کےماں واپ یہاں پیدا ہوئے اس کے دادا وہ ناغرکتہ لینے کے لئے اور کیا وہ اس وقت میں جو اس کی پوپٹی ہوگی وہ اس کی رہے گی یا وہ بھی اس کو گورنمنٹ کو سپرد کرنی پڑے گی ابھی تک یہ بتانے کو تیار نہیں ہے تو بھی قانون کے اندر جو آپ لے کر آئے ہو اس میں تو کہا گیا ہے کہ ڈاؤٹفل لسٹ تیار ہوگی آہ تو آپ قانون میں کے اندر تبدیلی کرو کہ رول فور کو ہٹاؤ آپ کہ کوئی بھی کیا گیا کہ اس کے اندر نہیں آئے گا کہکا اس کے مول کا ناغرک نہیں ہوں کسے پاس پاس سریف پرلی میں بھی کہا کہ اس کے ماں باپ کا جس کے پاس اس ملκے اسی اسی سب کا آہ شوئی پورے ہندوستان کا آہ شوئی Jackie اس سے زیادہ لوگ اگر ڈاپ آر ہوں گا تو آج سے زیادہ لوگ ڈاؤٹفل لسٹ کے اندر آئیں گے انہوں نے آسان سا طریقہ کیا کر لیا کہ ہر ایک مددے کو ہندو مسلمان سے جوڑ دیتے ہیں ہر ایک مددے کو آج بے روزگاری کی بات کرنے کو یہ تیار نہیں ہے آج ملک کے اندر مہنگائی کی بات کرنے کو یہ تیار نہیں ہے ملکی عرض بیوستہ کہاں پہنچ گا اس کے لیے تیار نہیں ہے ایک ایسا مددہ لے آئے جس کے اندر ایک آدمی مستقلیاں رہتا زمانے سے رہتا زمین بھی اس کے پاس ہے کھیتی بھی اس کے پاس ہے وہ اپنے آپ کو اس ملکی ناغرکتہ ثابت کرنے کے لیے اب کیوں لائن میں لگے وہ اور یہ پہلی مرتبہ ایک ایسا قانون آ رہا ہے کہ جو ہندوستان کا رہنے والا اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں ہندوستانی ہوں اور جو پاکستان کا رہنے والا ہے وہ ہندوستانی آسانی سے بن سکتا ہے تو ہماری ناغرکتہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں کوئی مجبور کیوں کر سکتا ہے ایسا قانون کیوں لائے جائے جس کے اندر ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے کہ ہم اس ملک کے ناغرک ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ نہ تو انپی آر آنا چاہیے اور دوہزار دس کا جو قانون ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ڈاؤٹفل لسٹ تیار ہوگی کیونکہ دوہزار تین کا جو قانون ہے دوہزار تین کا جو ڈرافٹ ہے وہ ہی دوہزار دس میں ایمپلیمنٹ ہوگا وہ ہی دوہزار دیس کے اندر ایمپلیمنٹ ہوگا تو اس پورے قانون کے اندر جو دوہزار تین کا جو ڈرافٹ ہے جس کو انہوں نے ایسی بغیر پڑے لکھے کیونکہ فائل کے اندر لکھا گیا تھا کہ یہ اگر قانون لاغو ہوگا تو ہندوستان کے آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس دوکومنٹس نہیں ہوں گے تو یہ پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں یہ ایسے ہی فائل کو آگے موو انہوں نے کر دیا اگر یہ پڑھا ہوتا تو اتنا بےہودہ اور اتنا بےوقوفی کا قانون اس ملک کے اندر یہ کبھی نہیں لاتے یہ تو جھوٹ بولنے کی ایک مشین ہے ان کا کام صرف جھوٹ بولنا ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں قانون میں کچھ اور ہے تو اگر آپ واقعی سچے ہو تو قانون کے اندر آپ تبدیلی لے کر آئیے تو اگر دوہزار دوک دس کا بھی قانون اگر آئے گا تو اس کے حساب سے بھی ڈاؤٹفل لسٹ تیار ہوگی اور اس کی چپیٹ میں بھی نہ جانے کتنے لوگ آئیں گے تو میں تو یہی کہوں گا کہ جب تک اس ملکے جب تک یہ بہوم منسٹر صاحب اور ہندوستان کی جو سرکار ہے تب تک یہ قانون کے اندر تبدیلی نہیں لاتی اس وقت تک دلی کے اندر ہمیں یہ پرستاو کرنا چاہیے کہ دلی کے اندر ہم ان پی آر کو لاغو نہیں ہونے دیں گے کہ اندر کی جو آج کی سرکار ہے جو کری ہے اس سے ہمیں نوٹ بندی کا زمانہ یاد آتا ہے جس طرح سے یہ کہا تھا کہ نوٹ بندی سے دیش کو فائدہ ہوگا اس فائدے کے بجائے اندوستان کو جو ہے سبتست مقصان ہوا اس کی مار آج تک ہم لوگ جھیل رہے ہیں اسی طرح سے ابھی یہ اعلان کیا کہ صاحب یہ سرکار آتے ہی ایک ایجنڈہ تا چھپا ہوا جو پورا ایکسپوز ہو چکا ہے جو ان کا دل کے اندر کی بات تھی وہ پوری ایکسپوز ہوئی این آر سی سی اے اور اب جو ان پی آر آنے جا رہا ہے جو کرنے جا رہا ہیں یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے آسام میں انہوں نے کیا اس کا نتیجہ سب بتائے رہے ہیں پندرہ لاکھ میں سے چار لاکھ جو ہے انیس لاکھ میں سے جو چار لاکھ ہے وہ مسلمان باقی پندرہ لاکھ ہندو میں یہ کہتا ہوں اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کا وقت ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہندو کے خلاف ہے تو یہ سم آولی کریئٹ کر رہے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے نہیں ادھاکش مدے آج دلی میں میں دلی کی مثال دیتا ہوں دلی میں لاکھوں کی تعداد میں دلی سے بھار کے لوگ آئے ہوئے ہیں بیار ہو بنجاب ہو بنگال ہو یوپی ہو آپ کا اس طرح کی جو ریاستیں ہیں وہاں سے لوگ دلی میں آئے ہوئے ہیں کسی بھی شخص نے کسی کے بارے میں کچھ مناغی میں کہہ دیا یہ بیدیشی ہے بنگال کی مثال دیتا ہوں بنگال میں بنگالی بولی جاتی ہے بنگلہ دیش میں بولی جاتی ہے کس نے یہ الزام لگا دیا کہ صاحب یہ تو بنگلہ دیشی ہے اور ہندو کیلئے ہی کیونکہ بنگلہ دیش میں تو ہندو بھی رہتے ہیں تو صاحب اس کی تو سمجھو گے وہ گیا وہ تو اپنی بیچارہ اپنی آئیٹنفکیشن اپنا لانے کے لیے وہ تو پورا ہندوستان میں بڑھکتا رہے گا بنگال جائے گا کہ صاحب بیہار جائے گا کہ صاحب مجھے کسی طرح سے یہ پتہ لگ جائے کہ میرے ماں باپ میرے گھر والے جو ہے وہ ہندوستان کے بدائشی ہیں کس کے پاس ہوگا آسام میں کرا تھا انہوں نے وہاں کے اہمیلے وہاں کے منیشٹر اور ایک سے ایک بڑے پروفیسار بودھی جیوی ان کے پاس نہیں ملا دیش کے راشپتی تھے فقردین علی احمد وہ کہاں کے تھے آسام کے ان کے بیٹے جو دلی ہائی کورٹ کے اندر ایک ٹیم چیف جسٹس بدر دلیش اس کے بہن بھائیوں کا کسی کا بھی وہاں سے کوئی سارٹیفیکٹ نہیں ملا آج تک وہ پریشان ہے جب دیش کے راشپتی اور ان کے اولادوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اترکش مہدے تو آم ناگرکہ کیا ہوگا موسیقی